اب اگلا موضوع کے جس کی جانب نے توجہ دلائی کہ ایک گلاس پانی سے بھی وضوح کیا جا سکتا ہے حتیٰ آدھے گلاس سے بھی وضوح کیا جا سکتا ہے شروع میں جس مسئلے کے جانب ہم نے توجہ دلائی وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں دو ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے کلی کرنا مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے واجب ہے نیت اور نیت کے بعد چہرہ دھونا اور پھر دو ہاتھوں کا دھونا اور پھر سر کا مسا اور دونوں پاؤں کا مسا اگر کسی کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو ممکن ہے کہ بعض دفعہ وہ نماز قضا کر دے یا یہ کہ پانی ہو اور ممکن ہے کہ وہ تیمم کرے جبکہ اس کے لئے تیمم جائز نہ ہو کیونکہ تیمم کی جگہوں میں سے ایک جگہ اور تیمم کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو پانی نہ ہو سے کیا مورد فرض کریں کہ ہمارے پاس کیتنا سا پانی ہے ہم گھر میں ہیں صبح جب نماز فجر کے لئے اٹھے یا تحجت کے لئے جب اٹھے تو پانی نہیں تھا کسی گلاس میں ہے کسی بوٹل میں تھوڑا سا پانی تھا اسی طریقے سے یہ بھی فرض کریں کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہم ہیں اس کے رائنگ روم میں ہیں یا کسی ایسے روم میں ہیں کہ جہاں پر اٹیچ بات نہیں ہے اور ہمارے لئے کسی اور بات روم میں بھی جانا پاسبل نہیں ہے اور نماز اس صبح قضا ہو جائے گی تو کیا بیٹھے بیٹھے کسی جگہ وضوح کیا جا سکتا ہے یا یہ کہ ہم بیمار ہیں اور بیٹھ پر ہیں اور پاسبل نہیں ہے کوئی ٹب لے کے آئے یا ہمیں کسی واش بیسن تک لے جائے تو کیا وضوح کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر دو موضوعات کے جانے میں توجہ دلا رہے ہیں ایک تو یہ کہ حتیٰ آدھے کلاس سے کم میں وضوح ہو سکتا ہے البتہ واجب حد تک اور اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سامنے واش بیسن ہو یا کوئی اور چیز ہو حتی انسان کسی سیٹ پر اگر ہے کسی بس میں یا پلین میں تو وہاں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے البتہ کسی کو عزیقیت نہ ہو یا اگر اپنے بیٹھ پر ہے اور بیمار ہے تو وہاں بھی وضوح کر سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایک کپڑا جیسے کہ اس پتی ہمارے ہاتھ میں جا نماز ہے فرض کریں کوئی بھی کپڑا اور فرض کریں کہ آپ اس طرح سے لیٹے ہوئے بیمار ہیں یا یہ کہ کسی کے گھر میں ہیں اور وہاں ہر جانب کارپٹ ہے کوئی کھلاوہ سپیس نہیں ہے باتھروم آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ایک ایڈجبات نہیں ہے کسی اور باتھروم میں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے بیٹھروم تک پہنچنا قطعا مناسب نہیں اور آپ آوازیں لگا رہے ہیں یا انہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو ووٹ نہیں رہے یا یہ کہ آپ اٹھانا ہی نہیں چاہتے اور اتنا سا پانی ہے تو کیا وضوح ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ واجبات کیا ہیں اور مستحبات کیا ہیں اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا کلی کریں گے یہ پانی ختم ہو جائے گا ناک میں پانی ڈالیں گے پانی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تینوں کام مستحب ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا مستحبات کو چھوڑ دیا جائے واجبات کو انجام دیا جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے پس پہلا واجب کیا ہے نیت نیت کے بعد چہرے کا دھویا جانا تو اب یہ آدھے گلاس سے بھی کم پانی تھا یہ ہم نے اس طرح سے چلو میں پانی لیا اور اب تک کچھ پانی نہیں گرہا کیا یہ ممکن ہے اس طرح سے بلکل ممکن ہے پانی اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن نہیں گر رہا اب فرض کریں کہ سامنے ایک کپڑا ہے گو کہ اس وقت ہمارے سامنے واش بیسن ہے لیکن واش بیسن ہم نے کپڑے کو رکھ دیا ہے لہذا کوئی بھی تولیہ کپڑا سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد اس طرح سے چہرے پہ پانی ڈالا جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ بھی جائے اور گرے بھی نہیں اور غضو بھی ہو جائے تو تقریباً ایک چلو میں اچھا خاصا پانی پہنچ گیا لیکن اتنا پانی ہونو چاہیئے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ پانی ڈالا ہے اور پانی بہ رہا ہے اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ کو دھو لیا اب بھی اتنا پانی باقی ہے حتی یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ ہم نے پانی کو پہنچا دیا اب اس کے بعد اسی طریقے سے سر کا مسہ اور پھر پاؤں کا مسہ ابھی یہ تقریباً پانی اتنی مقدار میں تھا یعنی یہ ون فورت یا ون تھرڈ کے غریب تھا ابھی بھی اتنا پانی باقی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل جانتا ہو تو وہ وضو کر سکتا ہے تو یہ تصور کرنا کہ بہت پانی چاہیے بڑی مقدار میں پانی چاہیے اب یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختصر سی گیلی ہوئی ہے جا نماز اب اس کو جا نماز کوئے اس کپڑے کو آپ کہیں چھوڑ دیں تھوڑی دیر کیلئے وہ خوشک ہو جائے گا نہ کسی کا کارپٹ گیلہ ہوگا نہ کوئی جگہ گیلی ہوگی اور نہ یہ تصور کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ٹب لگائے واجب حد تک وضو